اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی واز و نصیحت آمیس فلمیں اور ڈراموں کا سلسلہ جاری رہے تو صاحب خیر حضرات سے تاؤن کی گزارش کی جاتی ہے آپ کی رائے اور تاؤن کے لیے نیچے دیئے گئے ویب سائٹ لنک پر جائیں سجی ہوئی ہے قتلگاہ بھلا نہیں ہے کربراہ خرم ناصر یہ سرنا ہے بیٹا میں ناراحت تو تھا پر ناؤمیر نہیں تھا شاید اللہ کی تدبیر کچھ اور ہی تھی میں جن دروں پہ گیا وہ در وہ نہیں تھے جہاں سے اللہ کی راہ کے لیے ناصر کو چننا تھا پھر یہ بھی سوچا کہ بہادر شاہ اور مفتی وہاب بہت ہی شیطان ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے ہمیں ایک جیالہ ہی ڈھونڈنا ہے ایک ایسا مرد جس میں وہ شرارہ موجود ہو جو حسین ابن علی کے ایک پھوک سے وہ شولہ بن جائے وہ مسیحہ وہ ناصر وہ مرد مل گیا ایک ایسا مرد جو ظاہرن تو بہت سخت نظر آتا تھا لیکن اس کا دل پاک تھا اور پاک دل ہی اللہ کی لفت کے لیے آمادہ ہوتا ہے وَعَلَيْكُمْ أَسَّلَامُ عُسْمَان بھائی ہاں دے رہا ہوں بھائی لیجئے بھائی بھائی نماز کے بعد فون کریں گے آپ کو خدا حافظ بیٹا نا گھر کے حالات اچھے نا ملک کے حالات اچھے بس خدا خیر کرے بس تیرا شکر ہے مالک بابا کہاں تھے اتنے دنوں تک نظر نہیں آ رہے تھے گاؤں گیا ہوا تھا بیٹا بیمار تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا اللہ آپ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے اللہ اپنے بندے سے جو بھی کام لیتا ہے بابا وہ کام خود بڑا بن جاتا ہے آج پیسہ نہیں بیٹا میرا خواب جو ہے سرچ کر دکھانے کہیں غفلت نہ ہو جائے انشاءاللہ بابا انشاءاللہ خدا حافظ موسیقی لو ساری رات نید میں بولتے ہیں اور دن میں خاموش ارے آپ دن میں بولنے دیں تب نا دیکھیں کس کا فون ہے اسلام علیکم والیکم سلام آئشہ باجی کیسی ہے آپ کیا بتاؤں حلیمہ باجی ہماری زمین پر نا کنڈوں نے کبزہ کر لیا کیا اب کیا کریں گے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوچ رہی ہوں کہ پولیس میں کمپلین کر دو پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے اب کیا کر سکتے ہیں اب آپ ہی بولیے میں کیا کروں ارے وہ ابو حشم بھائی ہے نا ہاں ان سے کہیں ان کے پاس جائے ان کے بارے میں تو سنائی ہوگا نا آپ نے ارے جن بے کسور کو کانون انصاب نہیں دیتا ہے نا ابو حشم بھائی انہیں انصاب دلاتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے دیکھتی ہوں میں جھا ٹیلی فون ڈائری لے کر کے آئیے ٹیلی فون ڈائریکٹری ارے ٹیلی فون ڈائریکٹری نہیں ٹیلی فون ڈائری جس میں نمبر ہوتے ہیں ارے اس میں بھی تو نمبر ہوتے ہیں اوہ یا خدا ارے جائیے لے کر کے آئیے جی ٹیلی فون ڈائریکٹری 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 ہلو السلام علیکم افضل بھائی پہچانا آپ نے مجھے ارے میں ایوب خان جی وعلیکم السلام وکیل صاحب کیسے ہو آپ کیا بات ہے دو سال بعد ہماری یاد آئی سب خیریت بھائی کا کوئی کیس نہیں آیا نا ورنہ آپ ہمیں یاد کرتے ہیں بھائی سے بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بھائی وکیل صاحب کا فون اسلام علیکم وکیل صاحب ہاں خیریت ہاں 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 اکثر ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آج آپ نے ہمیں یاد کر لیا کوئی پرانا لفڑا نکلا آیا کیا بھائی ایک بڑا کام ہے جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں ارے کام تو اللہ کرتا ہے ہم تو صرف وسیلہ ہیں بھائی اگر ذہمت نہ ہو تو میں مل کر کے بتاؤں آپ کو ایک کام کیجئے کل زہر کے بعد کھانے پر آ جائیے میرے گھر ہاں لیکن میں اکیلا نہیں ہوں کچھ لڑکیں ہیں ساتھ میں میرے ابو آشریم کا دل اور گھر دونوں مہمانوں کے لئے بہت بڑا ہے بھائی وہ وہ شیئے لڑکیں ہیں دوریاں ہو گئی ہیں انشاءاللہ کلدیدار ہوگا اوکے خدا حافظ افزال جی بھائی کل دوپیر کے کھانے کا انتظام کرو کچھ خاص مہمان آنے والے جی بھائی جی بھائی جی سا آپ کہے اسلام علیکم علیکم ارے انوار بھائی بہت ضروری کام ہے سارے کام چھوڑ دیجئے زہر میں ہم کو ابو آشریم کے گھر پہنچنا ہے کب ارے پہلے ہم لوگ مزدیت حمزہ جائیں گے اور وہاں زہر کی نماز آدھا کریں گے لیکن آپ لوگ تو زہر اور اسیر ایک ساتھ آدھا کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کی ہم بھی الگ الگ پڑھیں سہولت کو ہم نے واجب بنا دیا ہے بہتر یہی ہے کی ہم بھی الگ الگ پڑھیں ویسے وہاں ویس اور حیدر کو بھیجتے ہیں اچھا خدا حافظ خدا حافظ ایوب انکل مسجد حمزہ تو شاید ابو حاشیم کی زیر نظر ہے نا جی تو وہاں کون سنے گا ہماری ابو حاشیم اور کون کیا ابو حاشیم سے ملنا ہے ہمیں اب وہ ہماری مدد کرے گا اور وہ بھی مجلیس کے لیے ایوب انکل impossible ہے وہ بھائی لوگوں کے ویسے ہی حکومت سے الگ قسم کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اس چکر میں نہیں بڑھیں گے اور پڑے گا بھی تو بہادر شاہ کا ایک فون آتے ہی بھاگ جائے گا ارے بیٹا ہم سب جگہ سے نا امید ہو چکے ہیں اور اب کھونے کے لیے بچائی کیا ہے ہم شاید اللہ کو یہی منظور ہو اچھا ایوب انکل آپ کا ابو ہاشیم سے پالا کیسے پڑا ابو ہاشیم کا ایک کیس تھا جو کوئی لے ہی نہیں رہا تھا وہ کیس میں نے لے لیا بڑا ہی عجیب کیس تھا بس اس کے بعد سے ابو ہاشیم میرا عاشق ہو گیا اور وہ کیا کیس تھا ہاں میں بتاتا ہوں اب آگے چلیے ابو ہاشیم دیکھو ہم سمجھ سکتے بہت ہی گھٹیا جلم کیا گیا ہے اور کانون کانون زید کو اس کی سزا بھی دے گا کانون سزا دے گا پہلے اف آئی آر پھر کیس تاریک پہ تاریک اور پھر شاید عمر کیا ہے دیکھو جو بھی ہے تم ان سب چیزوں میں مت پڑو انسپیکٹر وہ دریندہ پولیس سٹیشن تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اس دریندے کو جینے کا حق نہیں ہے انسپیکٹر تمہارا کانون اسے قید کرے گا لیکن ابو حاشم کا قانون اسے آزاد کرے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے انسپیکٹر میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو ورنہ اچھا ٹھیک ہے لیکن میری نوکری پر آنچ نہیں آنا چاہیے بھائی بھائی ماں آپ کرو تو بھائی بھائی گلتی ہو گئی بھائی بہت بڑا گناہ ہوا اللہ اس کی سجا دے گا بھائی مجھے صحیح کا اللہ تجھے ضرور سجا دے گا لیکن کب جب تُو اللہ کے پاس پہنچے گا تب نہ نہیں بھائی ماں آپ کرو بھائی میرا کام تجھے اللہ تک پہنچانا ہے باگے اس کی مرضی تجھے جزا دے یا سزا دے پچھلے دو بار تُو ایسے گھنونے جرم میں اپنے سیاسی آکاؤں کی مدد سے بری ہو گیا تھا بائی ماں آپ کر دو بائی بائی کن تیو گئی بائی موچھا ما آپ کر دو بائی 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 نی بائی بائی ماں آپ کر دو بائی بائی نی بائی بائی ماں انسپیکٹر تمہیں پتا ہے نا آپ کیا کرنا ہے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ زید سی ایم کا خبری تھا کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے جب فاسد اور بے گیرت حاکم کو چنو گے نا تو ایسے ہی درندوں کو پالے گی اور پھر شکوا کرتے پھرتے ہو عورت کی بچوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی چنتے خود ہی ہو تم باد میں چلاتے ہو ہاں تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی ہم بات تو صحیح کہہ رہے ہو تم افزل جی بھائی انسپیکٹر صاحب کو ایک اچھا سا لائر دے ہاں بلکل ایوب انکل ایسوں کو تو یہی سزا ملنی چاہیے یہ میری سوسائیٹی کے لڑکے ہیں نہایت شریف بچے ہیں بھائی یہی وہ برادران ہے جن سے آپ کو ملانا تھا خوشامدید خوشامدید آداب ایو بھائی ان سب کو لے کر گھر آ جائیے میں بھی پوراں پہنچتا ہوں جی چلی خدا حافظ یہ بہار سے بہت سکت ہیں لیکن اندر سے بہت نارمو کسی کو ناؤمید نہیں کرتے انکل جی یہ بھائی لوگ یہ خیرات یہ ستکا یہ سب اپنی لائف سیفٹی کے لئے کرتے ہیں ابو حاشم صرف اللہ کی رضا کے لئے دیتا ہے نہ کی اپنی جان کی تجارت کرتا ہے وہ بھی وہ بھی چند سکھوں سے خدا حافظ سجی ہوئی ہے قتلگا بھلا نہیں ہے کربلا خرم ناصر یہ سرگا خرم ناصر یہ سرگا سجی ہوئی ہے قتلگا بھلا نہیں ہے قتلگا خرم ناصر یہ سرگا خرم ناصر یہ سرگا اٹھو ازادا رو چلو حسین دیتے ہیں صدا خرم ناصر یہ سرگا خرم ناصر یہ سرگا سجی ہوئی ہے قتلگا بھلا نہیں ہے قربلا امام دین نبی بچانے وہ لوگو ناصر بولا رہے ہیں